اپنے بیٹھے کو سکینہ فرماتے تھے یہ سکینہ سنون سے بنا ہے جب تک حسین اپنی سکینہ کو سنے پر رٹھاتے اسے نیند نہیں آیا کرتی حسین فرماتے بیٹھو تم رکھتی جانے ہو تم سکینہ ہو اللہ اپنے باپ مہدان کی طرف جانے لگے تو فرما کہتی ہو سکتا ہے اگر میں نہ آسکا تو میری ایک بات یاد رکھنا اب بحضور کون سی فرمایا تیری ماں بھی کہتی ہوگی زینب کو بھی ادھلیاں لگی ہوں گی میں بھی کو جو دلی ہوں گا بیٹھو پی زینب کو دنگ تو نہیں کرو گی یہ تجھے میرے سنے باہر مید نہیں آتی سکتی کو دنگ تو نہیں کرو گی تست پستال کرتی اپنے بھول تاریخ دوائی دے گی یزید کی بیٹی شاہی بخبت میں آرام کرے گی سکینہ سر کے نیچے یہ جو رکھ کر بھی آرام تڑھ لیں گے اللہ حافظ کون ہے سکینہ دلدر کی تاندوں سے لکھتی ہوئی سے اب بحضور نہ جائیں جو گیا وہ واپس نہیں آیا امام علیہ مقام نے اپنے بچی کو مخاطر کر کے پوچھا سکینہ روکتی کہ وہ جانے دو اب بھولو اس لیے راک رہی ہوں ابھی آرام کر رہی تھی رحمتِ غوار ہمتہ عمتِ شکرہ پھٹکی آئے امام علیہ مقام کی سمر مباری کھل گئی رحمتِ غوار ہم روزے سر کے بائے پیٹھے ہوئے میں نے آگیا یا رسول اللہ روزے سے بائے پیٹھے ہو اور میں سکینہ حسین کی ملہار درام ہمتہ عمتِ غوار ہمتے ہیں حسین کی را دیکھا ابھی میرا حسین ہے جانے شاہدت محوش کر کے گریہ روش و رحمت میں جگہ پانے والا حسین تیرے جانے کو سلام تیرے صحت کو سلام تیرے قربانی کو سلام تیری طرف کو سلام زیرہ فرما دیئے جب تک خالی آیا میں سن تو کیسا جب تمہارا دیکھنے کے لئے گئی فرما دیئے پہلے مجھے رونا نہیں آیا فرے کے سامت آیا کہ زینب کی چھیکیں بھی نہ رکھیں زینب کیس وجہ سے فرمایا پورے حسین تو جب چہرہ چھنے میں ہی دیکھا جس امال جو مجھے پر چہرہ سامنے سر با ماچوگا پرما دیئے میں سوچا چل چہرہ میں یہ بات چیسم کو چولوں کیوں نہ رکھیں جائوں لکسی مالوں زینب فرما دیئے میں سینب کیسے پر چیسم جے کھا وہ مجھے کوئی اسی جگر میں جر میں آئی جہاں میں خوزہ دے سکتے ہیں محبت یہ چاہتی ہے محسین تجھے اور تھیرے خانتان تو تجھے کائنات سلام کے دیئے آج لینا یہ غیب مسلمان اللہ ماشا باز صدیقی کی زیرے اتماع محسن پرستی پیٹ کر حسین سلام تجھے اسلام نہیں کہہ رہے تیری سواری کو بھی سلام کہہ رہے شاہ سوارے جنگلہ کی شاہ سوارے کو سلام اور نیزے پہ پڑا سنانے بارِ باری کو سلام بلو نیزے پہ پڑا سنانے بارِ باری کو سلام محسن پہ پہ پڑا سنانے سہارا دیا اگر حسین سہارا نہ دیتے آج یہ مجلسی آباد نہ ہوگی حسین سہارا نہ دیتے آج یہ مساجد آباد نہ ہوتی آج آزان اتامت کی آزانہ کی حسین یہ تیری قربانی کا ردی جاتا ہے دلدل سے گرے شمر بن زلجوشن پلی حسین اسی نئے حرفے جب سوال ہو کر سرطلب کرنے لگا حسین نے سرطلب کر کے انعام پانے والا بھائی حسین رمعہ کر دیتے اور جلدی کرتا ہے حسین مجھے جلدی کرنی چاہیے آپ کیوں کہہ رہے جلدی کرتا ہے رمعہ اatin انعام تیو نے بھی لینہ ہے انعام حسین انعام تیو نے بھی لینہ ہے انعام حسین نے بھی لینہ ہے تو کاٹ کے لے گا حسین کے دوائے کے لے گا تو دنیا کا لے گا حسین آخر کا لے گا تو اپنی ذات کے لیے لے گا حسین مصطفیٰ کی امت کے لیے لے گا تو یزید سے لے گا حسین مصطفیٰ پر حالت سجدہ میں میرے حسین آپ نے سر طلب کر آ کر حضور کی امت پر احسان ہویا حضور کی امت کی صفات اور شفاق کا عوض باپن ہوتا شاہ سوارے گر بلڑا دی شاہ سواری کو سلام اور نیزے پہ پر آن سنانے بادر خوزی کو سلام سر سے سایا اٹھ گیا لیکن نظر روٹی نہیں آیا ایسی رازے میں سر سے سایا اٹھ گیا لیکن مذر روٹی نہیں سیدہ دن اپل تمہاری پردگاری کو لیکن نظر روٹی نہیں آیا بات ختم ہو گیا واقعہ محمد ہو گیا یزیدی فوج کا ایک سارا اس نے کہا مرد سارے تشہید ہوتا ہے ایک جو موجود ہے وہ بیمار ہے سر جا کر دیکھتے عورتوں کے پاس سونا چاندی لا جواہر بھیڑے وہ تو ان سے لگلیں تو فیل نامی گوردر خیمے کے باہر آیا اور اپنی بیوی کو بھیجا اندر کے جاؤ سب سے پوچھو جس کسی کے پاس جو کچھ ہے اپنا اپنا سرمایہ نکال لو بگر میں میرا خاند آیا تمہیں تظلیل کرے گا یہ سرمایہ جا ہے سرمایہ کو پچانے کے لیے آئے گئے لیکن وہ سرمایہ کا تعلق تھے لوگ اور پکسوں سے نہیں جس سرمایہ کی حفاظت کر رہے ہیں ہمارے دلوں میں موجود ہے وہ سرمایہ محمد مصطفیٰ ہے وہ سرمایہ نسلت محمد مصطفیٰ ہے عورت نے آ کر کہا اپنے خامد کو وہ کہہ رہا ہے مارے پاس کوئی دولت نہیں کوئی سرمایہ نہیں کہا اچھا پھر میں کچھ جاتا تھا جب وہ تفیل نامی مردن خیمے کے در داخل ہوا خیمے کے ساتھ ہی داخل ہوتے ہی سیدہ شہربانوں بیٹھے ہوتی سیدہ زینب تھوڑی دور تھی پوچھا شہربانوں سے کہ بتاؤ تمہاری سردار کون ہے تمہاری امیر کون ہے اشارہ کیا کہ وہ سامنے مسلح پر بیکیوں میں جب اس گورنٹر آ کر زینب کو کہا اے زینب ان سب کی امیر تم ہو زینب کی چیف لکھی کہا ظالم سرداری تو صورت ختم ہو گئی تھی جب حسین بھولے سے گر گئے تھے کہ سرداری کی بات میں کہا اگر جو کچھ ہے تو بتاؤ کہا کوئی سرمایہ تھا کوئی دولت تھی جو ظالم ہو تم نے نکلی لکھنا بھولیتا لکھنا دیکھیں تو بلکل خیمے کے دروازے کے پاس گیٹ کے پاس جو خاتون میں تھی ہوئی تھی شہربانوں کے پاس چھوٹی سی ایک بچی آتیا تھا جس کو اپنے جن کے ساتھ لگا کر رہے تھے اس نے کہا ہوں کے لئے کہ جو سال عثمان ہے اس کے پاس ہوگا ہو سکتا ہے جو ان کے پاس سونا چاندی دار خواہی رہون کو اس نے سپا دے تو جب اس خاتون سے اپوکٹیا کھیچنے لگا انہیں اپنے دن کے ساتھ مزور دلیا ظالم تم نے چھوڑا گیا گم بز گم یہ تو میرے پاس رہے تو اس سے یقین آگیا یقیناً اس کے اندر بڑا سرمایہ ہوگا جب وہ تھیلہ تھیج کر مار لے کر گیا کھول کر دیکھا ذات لوگ سونا نہیں تھا جاندی نہیں تھی علیہ السکر کی رنگین کبھی اس اس میں پڑی ہوئی علیہ السکر کا رنگین کرتا پڑا تھا